سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے مصطاف ہونے کے بعد پہلی بار اہم بیان دے دیا کہا کہ میں خود کو اہدے پر غیر محفوظ سمجھتا تھا تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کراچی میں منقد ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کیا اس دوران انہوں نے مک کی معاشی پالیسی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے اور اپنے مصطاف ہونے سے متعلق امور پر کھوئی کر بات کی نون لیگی رہنما مفتا اسماعیل نے کہا کہ میں نے جب اہدہ سمحلہ تو دو ہفتوں کے بعد ہی اس حق دار کی واپسی کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی میں خود کو اپنے اہدے پر غیر محفوظ سمجھنے لگا میں نے مصطاف ہونے کے کچھ دن پہلے ایک موقع پر کہا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی تاہم میرا کچھ پتہ نہیں مجھ سے اس بیان پر کابینا ارکان نے استفسار بھی کیا تاہم میں سچا ثابت ہو گیا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف نے پروگرام بحال کرنے سے پہلے کہا کہ جیسے ہی پاکستان کو قسط ملے گیا پیٹرول پر لیوی نہیں لگائیں گے میں نے آئی ایم ایف کو یقین دلایا کہ ہم ضرور لیوی لگائیں گے میں نے تین ماہ پیٹرول پر دس دس روپیہ ورڈ ڈیزل پر پانچ پانچ روپے لیوی بھی لگائے مفتا اسماعیل نے کہا کہ مجھ سے وزیر آزم کے ایک مشیر نے کہا کہ آئی ایم ایف سے پوچھو کیا ہم تین ماہ کے لیے پیٹرول کی قیمتیں برقرار نہیں رکھ سکتے میں نے جواب دیا کہ میں مر کر بھی آئی ایم ایف سے ایسی بات نہیں پوچھوں گا میرے مصطاف ہونے کے بعد اس مہینے میں حکومت نے پیٹرول پر لیوی آئید نہیں کی مفتا اسماعیل نے دبے لفظوں میں حکومت کی معاشی پولیسی پر تنخیط کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کے ایم بی سے پوچھا گیا کہ کیا ہم ٹیکس کو برقرار رکھ سکتے ہیں آئی ایم ایف کے ایم بی نے کوئی جواب نہیں دیا مگر پھر بھی حکومت نے یک تفعہ فیصلہ کر لیا اور لیوی نہیں لگائی اب اللہ خیر ہی کرے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ